ہمارچل پردیش سرکار نے سکول کالج پر بڑے فیصلے لیے ہیں اب کالجوں میں 20 اگست تک ہو سکیں گے داخلے اور کالجوں میں داخلے لینے والے ہزاروں چاتروں کی لیلہت کی قبر ہے سرکار نے فرس سیکنڈ و تھرڈ یئر کے چاتروں کی آن لائن داخلی کیتی تھی 20 اگست تک اب بڑھا دی ہے راج سرکار نے کالجوں کو اس بابت آدیش جاری کر دیے ہیں جانیں گے اس پوری خبر کو وہیں ہمارچل پردیش سرکار نے سکولوں کے اوپر بھی بڑا قدم اٹھایا ہے اور اب ہمارچل پردیش میں چاتروں سے آن لائن سمواد ہوگا اور جس میں سکشہ ویبھاگ کے ساتھ آمنے سامنے ٹیچر اور سٹوڈنٹ بیٹھیں گے اس خبر کو بھی جانیں گے جانیں گے اس خبر کو کہ اب چاتروں کو سستا جوگیشن لون بھی ملے گا ہمارچل سرکار کا اعلان ہے منتری سوزش پادواج بولے شروع ہوگی ویدیارتی کریڈٹ کارڈیو جنا وائی فائی کے ساتھ لیس ہوں گے اب سکول کالج وہیں ہمارچل پردیش میں ایک اور بڑی خبر سکول پر نکل کر آئی ہے کہ پہلے سے آٹھ میں تگب سے قوز کامپیڈیشن ہوگا ہر شنیوار کو وارس ایپ کے مادیم سے یہ پرتیو گتا ہوگی اس خبر پر بھی نظر ڈالیں گے وہیں اور خبر نکل کر آئی ہے وشیو میں کٹوٹی کو گہن منتن کیا جائے گا ہمارچل پردیش نے جہاں پر تیس پردیشت کٹوٹی کرنے کا نیرنے لیا ہے اب دیکھنے والا یہ ہوگا کہ سبجیکٹس میں سے کون کون سے ٹاپٹس کو ہٹایا جائے گا کتنے ٹاپٹس کو ہٹایا جائے گا اور کن کو ایڈ کیا جائے گا یہ اس پر نظر ڈالیں گے وہیں ڈاکیومنٹ اپ ڈیٹ کرنے کو چار سے کھولے گا پورٹل پردیش کے جن ابھیارتیوں نے ایک جن سے نون ٹیچنگ پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ہمارچل پردیش وشیو دیالے نے ان سبھی ابھیارتیوں کے لیے اپنے ڈاکیومنٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پورٹل کھولنے جا رہا ہے وہیں اب ای آفیس شروع ہونے سے آئے گی پاردرشتہ انجنئر انچیف للد بوشن نے بتایا کہ ہمارچل پردیش لوگ نرمان ویبھاگ کے دکاریوں اور کرننچاریوں کی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے نرمان بھون میں ای آفیس پرسکشن کار اکرم کی آئیوجن کیا جائے گا اب خبروں کو وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلی خبر جو کالج سے جڑی ہوئی ہے کالج میں 20 اگستہ ابداکلیوں کی تھی بڑھا دی گئی ہے وہیں راج سرکار نے کالجوں کو اس پاوت آدیش بھی جاری کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی شکشہ پردھان سچیوراتیف شرما کی اور سے جاری عدیشوں میں کہا گیا ہے کہ کالج برابندھن 5 اگست کے بعد نیو ایڈمیشن کی آن لائن ککشائیں بھی شروع کر دے اس کے لیے شکشکوں کو فرسٹ ایئر کے نیو ایڈمیشن چاتروں کو وارسک پر جوڑنا ہوگا وہیں آن لائن ککشائیں شروع کرنی ہوگی شکروار تک پردیش کے 130 کالجوں میں قریب 44000 آویدن آئے ہیں کالجوں میں ابھی بھی کم آویدن جمع ہوئے ہیں اس کے چلتے تاریخ آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے وہیں بڑی خبر سکول کالج سے جوڑی ہوئی نکل کے آئی ہے اب پہلی سے آٹھنی تک کوئس کامپیڈیشن ہوگا سرسکول کے بچوں کو اپتیار رہنا ہوگا ہر شنیوار کو وارسک کے مادیم سے پرتیوگتہ ہوگی سکشہ ویواغ نے سرکاری سکول میں پہلی سے آٹھنی ککشا کے لیے ہر شنیوار کو وارسک کے مادیم سے کوئس پرتیوگتہ کرانے کا فیصلہ لیا ہے جس میں تقریباً پچھلے پانچ ہفتوں میں ایک دشملہ پینتیس لاکھ سے زیادہ بچوں کے کوئس میں بھاگ لینے کے لیے ریجسٹر بھی کر لیا گیا ہے پچھلے ہفتے سبھی بارہ جلوں میں پینسٹ ہزار بچوں نے کوئس پوری کی تھی ان میں اونہ جلہ کی سب سے زیادہ بھاگیداری بھی رہی تھی وہیں اگلی بڑی خبر اب چھاتروں کو سستہ رینڈ بھی ملے گا چھاتروں کو پڑھائی کے لیے کم بیانچ پر رین مل سکے گا شکشہ منتری سوریش بھاردواج نے منتری مندل اپستیت میں پیٹک میں ادکشتہ کرتے ہوئے شکشہ بھاگ کو ودیارتیوں کے لیے ودیارتی کریڈٹ کار یوجنہ تیار کرنے کو بھی کہا ہے وہیں ہمارچل پردیش میں اب شروع ہوگی ودیارتی کریڈٹ کار یوجنہ اور وائ فائی سے لیس ہوں گے اب آنے والے سمجھے میں ہمارچل پردیش کے سکول وہیں اگلی بڑی خبر جو نکل کر آئی ہے اب چھاتروں سے آن لائن سوال جواب شکشہ بھاگ میں آمنے سامنے ہوں گے ٹیچر سٹوڈنٹ آن لائن سٹڈی کو سرکاری سکولوں میں چھاتروں کی پڑھائی پر بھاوت نہ ہو اس کے لیے اب شکشہ بھاگ نے نئی ترقیب نکالی ہے شکشہ بھاگ نے اب سرکاری سکولوں کے چھاتروں کے ساتھ آن لائن سمواد کرنے کا فیض شکشہ بھاگ نے سوال جواب پوچھیں گے اس دوران شکشہ بھاگ سے سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں میں یہ رہے گا کہ آن لائن سٹڈی شکشہ بھاگ کو کتنا سمجھ آ رہی ہے وہیں شکشہ جو نوٹس دے رہے ہیں کیا وہ سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ شکشہ بھاگ شکشہ بھاگ یہ بھی سوال پوچھے گی کون سے وشے آن لائن سٹڈی کے دوران سمجھ آئے ہیں اور کون سے نہیں حساب کی سوال جمع گھٹانا اور فورملا دماغ میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ سب جانکاری کترت کی جائے گی سٹڈی سے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سکشہ ندشک اس کی ویڈیو کونفرنسنگ سے خبر لے گے وہیں ہمارچل کی آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اس میں بتائیں گے اس کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوال موسیقی